اسلام علیکم جی آہ آل ایس آل فیملی امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آہ کافی ایکٹیو گروپ ہے جی جس میں بڑا پوزیٹیو لی تمام دوست پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا ہر پہلو پہ ہر موضوع پہ باتچیت بھی ہو رہی ہوتی ہے unfortunately time کی کمی کی وجہ سے تمام messages یا تمام لوگوں کو reply تو نہیں کر پا رہتا لیکن گائے بگائے باتچیت میری ہوتی رہتی ہے اور میں اس کے حوالے سے راج صاحب کے ساتھ میری discussion بھی ہوتی رہتی ہے جس آج آپ دوستوں سے اتنا کہوں گا کہ مطلب ایک team ہوتی ہے جب teamwork میں کام کیا جاتا ہے تو وہاں پہ duties assign کی جاتی ہیں کہ فلان آدمی یہ کام کرے گا فلان آدمی یہ کام کرے گا تو اس وقت مطلب میں آپ کو ایک چیز clear کرتا چلوں کہ تمام leaders جتنے بھی leaders ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی انسان ہے کوئی کمی کتائی کسی میں ہو سکتی ہے لیکن میں اگر یہ percentage نکالوں تو 95% leaders ایسے ہیں جو الحمدللہ الحمدللہ بالکل 100% جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور end تک وہ ہمارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہر بندہ مطلب یہاں پہ بڑا positive اپنا role play کر رہے ہیں صرف وہ اپنی duty سر انجام دے رہے ہیں کہیں پہ کس شکل میں کوئی کس شکل میں تو اس میں لازمی نہیں کہ ہر بندہ کے ہر سوال کا جواب دے وہ conflict پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے مطلب پوری ٹیم کی مشاورت کی وجہ سے اگر راجہ صاحب یہاں پہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو راجہ صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میں ان کو اپنے استاد بھی مانتا ہوں اور اگر ان کو recommend کیا گیا تو وہ صرف اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ موقع کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے زیادہ بہتر تک سے لوگوں کو reply کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہ مطلب باقی لوگ ان کے یہ جو بھی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ذہن میں رکھیں ہیں تمام leaders ان کے ساتھ متفق ہوتے ہیں اور ہماری جو leaders meeting ہوتی ہے وہاں پہ سائی چیزیں discuss ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اتنا positively response بھی کرتے ہیں اور sport بھی کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کی sport کی وجہ سے یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ جتنا اصلاف ضائعی ہماری کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی اصلاف ضائعی کی وجہ سے ہمیں ایک طاقت ملتی ہے اور اس طاقت کی صورت میں پھر ہم لوگ بہتر لننے کی کوشی کرتے ہیں بہتر تک سے آگے پروفارم کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یقیناً وہ لوگ جو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اکثر وہ تفیل بھائی اپنی بات کرتے ہوتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے دعا کریں اور نو ڈاؤٹ مطلب اول اور آخر دونوں ٹائم پہ درود پڑھ کے اور پھر اس کے درمیان دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پرشانی سے اور صفرمان ہمارے اس بھائی کو اس محسن کو اس پرشانی سے نکالیں اور یہ چھے لاکھ فیملی کو اس پرشانی سے نکالیں تو انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو اللہ پاک ہمیں بہت جل بہت جل انشاءاللہ کوئی خوشحبری ہمیں ملے گی امید اچھے کی رکھنی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ جیسا تم اپنے رب سے گمان کرتے ہو ویسا ہی تمہارا رب تمہیں دیا کرتا ہے تو گمان اچھے کا رکھا کریں مایوس نہ ہوا کریں اللہ بہتر کرے گا اور باقی آخر میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اگر راجہ صاحب بات کر دیں تو وہ ہم سب تمام لیڈرز کی بات ہوتی ہے تمام لیڈرز کی متفقہ بات ہوتی ہے تو باقی آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں بس آپ کی سپورٹ چاہیے اور آپ کی محبتوں کا آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے یہ رہنی چاہیے یہ ہماری طاقت ہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں